پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محاملہ ہوا میرے والدے نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جامعہ اسلام میں بینوری ٹون میں ختم بخاری شریف کے موقع پر نکاح کی تقریب ہوئی تو نکاح کی تقریب پر ہو گئی اور اس کے بعد میرے والدی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی حاظم بہاون لگر محدث الاصر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی قدس سر روحو تو وہ شب جب ہم جامعہ اسلامیہ بینوری ٹون کراچی پاکستان کے مہمان خانے میں رات کو آگئے سب بھائی موجود تھے اور باقی عزیز و اقاری والی صاحب تو میں نے ارز کیا تھا کہ وہاں نازم تعلیمات تھے حضرت مولانا عبدالقیوم چترالی حرامت اللہ علیہ اس وقت تو نازم تعلیمات نہیں تھے اس وقت نازم تعلیمات جو ہے وہ اس وقت جو چانسلر ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالزا اکسکندر دامد و برکات مال یہ اس وقت نازم تعلیمات ہوتے تھے اور محتیمی جو تھے وہ شیخ علیہ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے جو وہ داماد بھی ہیں ان کے شاگیرد بھی ہیں وہ محتیمی ہوتے تھے اب رات کو جب ہم بیٹھے ہیں تو مولانا عبدالقیوم چترالی جو ہیں انہوں نے والی صاحب کو مشرع دیا کہ آپ نے یہ جو تیہ کیا کہ رخصتی دو سال کے بعد ہو اس کے وجہ آپ ابھی اپنے زیرہ سائے رخصت کر لیں بچی کو کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ بڑھاپے میں پیرانی سالی ہے تو آپ کے زیرہ سائے جو ہے وہ جب یہ رخصتی ہو جائے گی تو ان کے بچی کو برکات ملیں گی اب دو سال کا وقفہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ بہت طویل ہے یہ بات کہی تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات آگی کہ بات معقول ہے کیونکہ والی صاحب کی بھی اچھی ولی عمر ہو گئی تھی اس وقت اس میں میں نے بتایا جیسے نائنٹی ایٹ اس وقت عمر تھی والی صاحب کیونکہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال سو سال کی عمر میں ہوا ہے تو نائنٹی ایٹ ہوگی تقریباً اس وقت اب یہ بات ہوئی تھے تو انہوں نے ہم سب بھائیوں کے جمع کیا کہ اب یہ کیا مشرع ہے کہ مولانا عبدالقیوم کیونکہ مولانا عبدالقیوم جو ہے والی صاحب کی شاگیرد بھی تھے وہ یہ کہتے ہیں تو اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اببا جی مشرعہ تو معقول ہے رخصتی کر لیں تو اب بلکہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا حافظ سراج عمر صاحب بڑے بھائی تو وہ جناب وہ ہس کے میری طرح دیکھے کہنے لگے اے صوفی پتی رہتا ہوں کی دوامہ کر دا رہا ہے لہے بھی اے رخصتی نالی ہو رہی ہے اے صوفی چپ چپ کر رہتا ہوں دوامہ کر دا رہا ہے اے رخصتی بھی ہونے دے کم اسباب مان رہے ہیں پنجابی میں تو اب ہستے رہے ہم تو خیر والی صاحب نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب کو اطلاع کر دو کہ کل مجھے وہ ملے کل دن میں مجھے ملے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مولانا یوسف رضیانوی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع کر دی گئی کہ ملنا چاہتے والے تو اگلے دن تک صبح دس بجے دس بجے جو جو ہے وہ مولانا یوسف رضیانوی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ان کی گاڑی تھی اب ہائی روف گاڑی تھی ہائی روف گاڑی کے اندر تشریف لائے تو وہ آپ کو پتا ہوگا جن حضرات کو بین ریٹون کا کہ وہ پیچھلے گیٹ سے جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی گیٹ کے مہمان خانہ ہے تو وہیں اترے اور وہاں اطلاع کی تو مہمان خانے میں آگئے تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا گدہ بیچھا ہوتا ہے جس گدے پہ والی صاحب بیٹھے تھے جب مولانا یوسف رضیانوی شہید رحمت اللہ تشریف لائے تو مسافہ کیا تو گدے سے نیچے بیٹھ گئے تو والی صاحب نے کہا نہیں نہیں آپ اوپر آئے میں کہا نہیں 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 تو میں نے بتایا کہ حضرت مولانا یوسف رضیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی توازو ان کی ساری انتہا کی ایسے عدب بالکل وہ گدے پہ نیچے دوزانوں بیٹھ گئے ایسی جیسے شاگید بیٹھتے ہیں والی صاحب وہ بیٹھے ہیں اب سب بیٹھے ہیں تو والی صاحب نے عنوان شروع کیا اب والی صاحب بڑے علم معقول اور منقول کے بڑے حافظ تھے اور منطق فلسفے کے بڑے امام تھے اور کہا کرتے میں مولانا عبراہم بلیاوی رحمت اللہ علیہ جو دعلم دیوبند کے بہت بڑے جامل معقول منقل ان کا شاگیر دوں اور منطق فلسفے کے بڑے ماہر تھے شرعہ چغمینی کے حافظ تھے تو بڑا ان کو مقام تھا تو وہ ہر بات بڑی ایسے منطقیانی انداز میں جوڑ کے کرتے تھے تو حضرت ویڑ کے تو والی صاحب نے فرمایا کہ دو زوف ہیں دو زوف ہیں ایک زوف سبائیت اور ایک زوف شیخوخیت زوف سبائیت بچپن کا زوف زوف شیخوخیت بڑھاپے کا زوف یہ زوف کی دو قسمیں فرمایا کہ زوف سبائیت کے بعد قوت کی امید ہے بچپن کے زوف کے بعد انسان قوی ہوتا ہے لڑکا بنتا ہے جوان بنتا ہے اس کے بعد قوت آتی ہے لیکن زوف شیخوخیت کے بعد قوت نہیں آتی مزید زوف بڑھ کر موت پر ختم ہوتا ہے تو زوف دو طرح کے ایک زوف زوف دائمی ہے ایک زوف عارضی ہے فرمایا مجھ پر جو زوف ہے یہ زوف دائمی ہے کیونکہ میرے زوف کے بعد قوت کی امید نہیں ہے میرے زوف کے بعد اب مزید جو ہے زوف یعنی انسان موت تک پہنچے گا اس لئے مجھے چونکہ مزید قوت کی امید نہیں ہے اب میں بڑا ہو چکا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ منیر کا عقد نکاح تو ہو گیا ہے کل تو میں چاہتا ہوں کہ بچی کو اپنی زندگی میں رخصت کر کے لے جاؤں کیونکہ مجھے اب آگے تو کوئی توقع نہیں ہے آگے مزید زوف ہے اور موت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی جو ہے زندگی میں لے جائیں یہ بات گئی تو حضرت خاموش ہوئے تھوڑا سا پھر سر اٹھا فرمایا البرکت مالا کابر برکت میرے بڑوں کے ساتھ ہے جیسے آپ کا منچہ ہے میں بھی ویسے آپ کے ساتھ ہوں فرمایا کوئی حرج نہیں آپ کی بچی آپ کی امانت ہے آپ جب چلے جائیں یہ بات گئی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو مولانا منیر کے دور حدیث کے پرچے ہونے والے بیس دن کے بعد تو بیس دن کے بعد دور حدیث کے امتحان ہوں گے وفاق و مدارس کے تو امتحان کے بعد جو ہے اس کو اور میں دلن کو یہاں سے رخصت کر دوں گا جہاں آج پر چڑھا دوں گا آپ لوگ وہاں وصول کر لیں بجائے اس کے کو ابھی آپ کے ساتھ جائے اور یہ بیس دن کے بعد وہاں جائے اس سے بہتری کہ بیس دن کے بعد میں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا تو کیونکہ نیا محول ہوگا تو مولانا منیر کا ساتھ ہونا زیادہ اچھا ہے تو یہ بات گئی تو والے صاحب کو بات بہت اچھی لگی ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات تیہ ہے تو بیس دن کے بعد امتحان دے کر تو پھر رخصت کر دیں گے یہاں سے تو یہ تیہ ہو گیا تو والے صاحب چلے گئے اب جب بڑے خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ آسانی سے کام ہو گیا اب اس کے بعد دور حدیث کی میرے پرچے مکمل ہوئے تو وہاں کراچی سے فقر جہاز چلتا ہے بہاول پور کے لیے کیوں میں بہاول نگر جانا تھا تو فقر جہاز کے اوپر جائے عبداللہ دولن کو وہاں سوار کر دیا اور براتی ہمارے ساتھ کون تھے وہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں قاری خلیل آمد آخون ان کے جو ہے وہ وہ ہم ظلف ہیں قاری عساق صاحب قاری محمد عساق صاحب کراچی میں ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ ان کی اہلیہ تھی اور ان کی دو چھوڑی چھوڑی بچیاں گویا کہ یہ براتی تھی تو وہ گویا کہ بیچ میں واسطے کوئی طور پر ساتھ انہوں نے کر دیا تاکہ ہماری جہاز میں کسی قسم کی کوئی ہے وہ آپس میں نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم رخصد ہو گئے لیکن دوسرے کو دیکھا نہیں ہے تو جہاز میں سوار روانہ کر دیا اب جہاز سے ہم روانہ ہو گئے اب وہ جو ہے وہ ناہید باجی ان کا نام تھا وہی درمیان میں ہمارے ایک واسطہ تھی تو اب جب ہم بھاول پور پہنچے بھاول پہنچ کے پھر بھاول نگر آ گئے اور بھاول نگر جب پہنچ گئے تو والی صاحب وغیرہ سب موجود تھے تو وہاں پہ پھر یہ کہ اگلے دن والی صاحب نے فرمایا کہ بھئی وہ بیان کریں بیان فرمایا کہ وہ منیر کے جو اہلیہ ہے وہ خواتین جمع کر لیتے ہیں محلے کی تو وہ بیان کریں تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہ خواتین سب جمع ہو گئی کمرے کے اندر اور وہ بیری اہلیہ جو ہے ان کو دعوت دین دین دینے کے لیے وہاں ان کے پاس چلی گئی اور والی صاحب رحمت اللہ نے باہر سین میں آ گئے اور سین میں ہم سب بھائی بیٹھے ہیں ہم چھے بھائی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور والی صاحب والی صاحب خوشی سے ان کا چہرہ تم تمہارا ہے تو گئے کہ یہ پہلی وہ شادی تھی کہ والی صاحب خوشی سے نحال ہو رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک مولانی یوسری دیانی شہید رحمت اللہ جیسی شخصیت کے ذاتی شداری ہے اور والی صاحب اور بھی اس علمی اور روحانی شخصیت اور ایک علمی روحانی شخصیت کا رشتہ تو اور پھر جامع اسلام بنوری ٹون کراچی پاکستان کے وہ پورا انوار محول کے اندر نکاح ہوا اور نکاح کے اندر بڑے بڑے میں نے بتایا نہ کراچی کے محدثین اور اولیاء اللہ وہاں شامل تھے بڑا ایک منظر منظر تھا وہ تو والی صاحب بڑے خوش تو بیٹھ گئے میں بھی بیٹھا ہوں سب بیٹھے ہیں تو والی صاحب فرماتے کہ میں آج بہت خوش ہوں میں آج بہت خوش ہوں کیوں اس لئے کہ میرے گھر میں آج حسن بسری اور رابع بسری آگئیں اللہ یہ الفاظ جہاں یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک دعا کا انوار ہے کہ والی صاحب کہتے ہیں کہ حسن بسری اور رابع بسری میرے گھر میں آگئے ہیں کیونکہ مجھے وہ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری اہلیوں کا رابی بصری فرمایا کہ آج میرے گھر میں یہ آگئے ہیں تو میں خوشی سے بہت خوش ہوں بہت میں خوش ہوں اور دعا کر رہا ہوں اب میں جہاں سر جھکا کے آمین کر رہا ہوں کہ یا اللہ ایک تیرا ولی ایک محدث اور مہاجر فی صبی اللہ کیونکہ میرے والی صاحب رحمت اللہ تو سمرکند بخارہ سے حجرت کر کے آئے تھے بخارہ سے حجرت کر کے آئے پھر دعلم دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیر احمد اللہ علیہ کی وسال کے دو سال بعد پہنچے اور وہاں پر قصب علم کیا اور تیرہ پندرہ سال تک قصب علم کیا پھر اس کے بعد بہاون لگل میں بزرگوں کو بھیجا ہوں ان کی زندگی کا خود ایک بہت بڑا دائرہ ہے شاء اللہ وقت میں بیان کروں گا تو وہ ایسی شخصیت تھی یہ تھا بڑا محاطی مفسر اور مہاجر تو وہ جو ہے وہ کہہ یہ بات کہتے ہیں میں کہ یا اللہ یہ ان کی بسری اور رابعہ بسری بنا دے ہم تو انتظار میں ہیں کہ اس ولی نے یہ بات کیا اور کتنے یا حسن زن کے ساتھ یہ بات کی یہ یا اللہ ان کی حسن زن کو حقیقت سے بدل دے تو وہ جناب کے والد صاحب ہمیں نسائے کرتے رہے نصیتیں کرتے رہے اور جب احوال سناتے رہے تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ہمیں دعائیں دی تو یہ وہ الفاظ تھے بزرگوں کے اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ وہاں پہ کراچی میں مولانا یوسیٰ لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ والد صاحب کا اتنا احترام کر رہے تھے اللہ اکبر یعنی ان کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو والد صاحب رحمت اللہ علف اللہ مسجد دستگیر نمبر چودہ جو ہے کراچی میں وہاں پہ والد صاحب وضو کر رہے ہیں تو مولانا یوسیٰ لدیانوی صاحب تولیہ ہاتھ میں لے کے یوں کھڑے جیتے ہیں ان کے خادم ہیں یہ نظارہ آج تک میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اس سے تو سیلمون کا زمانہ نہیں تھا تو فوڈو کھینچتے تو پتہ چلتا تو جو خادم تھے وہ کہتے ہیں حضرہ نہیں پیچھے اٹھ جاؤ تو والد صاحب وضو کر رہے ہیں اور پیچھے تولیہ لے کے کھڑے اور کس کا تولیہ کہ وہ والد صاحب ان کے کیا ہیں سمدھی ہیں آج سمدھی سمدھی کے سامنے ایسے کرتا ہے یہ وہی کرتا ہے کہ جو اندر سے بن چکا ہوتا ہے اس کو پتا ہے فیصل عزتوں کے اوپر سے ہونے ہیں یہ میری طورم خانیوں سے کچھ نہیں ہوتا اور آج ہم رشتہ میاں میں گردنے اٹھاتے ہیں تو وہ حیران کن بات ہے کہ حضر کھڑے اور والد صاحب جو وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت آگے پڑے حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سارا دے کے کھڑا کیا اور تولیہ دیا تو والد صاحب یوں تولیہ صاف کر رہے ہیں تو خود بھی حضرت تولیہ لے لے کے آپ کے صاف کر میں حیران تو والد صاحب نے جو ہے والد صاحب کی محبت اور خدمت اور اس کا جو ہے حضرت شہید نے جتنا مواقع ملا اور جب بھی ملے والد صاحب کو اتنا چومتے تھے ماتھا چوم رہے ہیں گال چوم رہے ہیں سینہ چوم رہے ہیں باہر اتنا چوم رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں جب بھی ہم جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو والد صاحب کو ملک کو ملک کو خوب چومتے ہیں یہ دیکھو یہ تو تب ہی تو پھر یہ ہے وہ مولا یوسر رضیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پھر سلطان الفقرہ بنایا اولیاء اللہ کے اندر ان کا ایسا مقام تھا ہم نے خود وہ نظاریں دیکھیں کہ جب کراچی کے اندر سارے علماء اکرام کراچی کے بیٹھے ہیں سارے اولیاء کاملین بیٹھے ہیں جیسے مولا یوسر رضیانوی شہید آتے سارے کھڑے ہو جاتے اور ان کو مرکزی جگہ پر بٹھاتے ہیں یہ توازوں کی وجہ سے تو یہ لیکن ان کی توازوں لیلہیت کا علمیت تھا کہ وارث سب سے اس طریقے سے انہوں نے تو یہ کہنا مقصد ہے کہ ناظرین حاضرین یہ جو ہے نا اپنے آپ کو مٹانا یہ سب سے بڑی خوبی ہے اور یہ تصوف طریق کی بنیاد یہی ہے جیسے حضرت ثانویر رحمت اللہ سے پوچھا تھا کہ تصوف طریق کسے کہتے ہیں فرمایا ہمارے اس طریق کی ابتداء اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے جس نے اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیا تو بس وہ کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور سلطان الولیاء مولا عمد علی لہوری تحجد کے وقت میں یہ شیر پڑھ کے دعا کیا کرتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بجان کر دے میری ہستی ہستی کیا ہے اس انسان کی حقیقت کیا ہے حقیقتیں وہاں سے اترتی ہیں وہ اللہ جس کو چاہے اس ذرے کو آفتاب بنا دے وہ آفتاب کو چاہے ماند کر دے اس کے ہاتھ میں انسان اپنے آپ کو یہ تواز و فنائیت کے ساتھ لے جب چلتا ہے اللہ اس کو مقام بقا عطا کر دیتی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ ہمیں بھی ایسے بزرگوں کی نزر کرم عطا فرمائے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک حضرت بہت خوبصورت باتیں ہیں